نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم عزیزوں اور دوستوں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ ان کی ایک بیٹی جو بیمار ہو گئی اور ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا جواب دے دیا تو اب یہ بیٹی پریشان ماں پریشان بیٹی آخری سانسیں لے رہی تو ماں پریشان تھی پریشانی کے عالم میں بچے سے پوچھا کہ بیٹی تمہاری کوئی خواہش کوئی تمنا ہے کوئی آخری خواہش ہے تو بیٹی جوان العمر بیٹی کہ کہنے لگی جی ہاں اممہ جان میں اپنے اببا جی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں تو ماں نے فوراں خط لکھوا بھیجا پردیس چلا گیا خط جب یہ خط مولانا کو ملا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی بیٹی آخری سانس لے رہی ہے آخری گھڑیاں گن رہی ہے آپ تشریف لے آئیں آپ کی بیٹی آپ کو دیکھنا چاہتی ہے آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہے آپ چلے آئیں تاکہ وہ آپ کو دیکھ سکے تو مولانا نے جب یہ خط دیکھا تو خط کے پیچھے دو شیر لکھے اس حال میں بھی مولانا نے خط کے پیچھے دو شیر لکھے اور کیا لکھا کہ میں تو مجبور ہوں اللہ تو مجبور نہیں میں تو مجبور ہوں اللہ تو مجبور نہیں تجھ سے میں دور ہوں وہ تو مگر دور نہیں تیری سی حد مجھے منظور ہے لیکن اس کو تیری سی حد مجھے منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر مجھ کو بھی منظور نہیں میرے عزیزوں کیا محبت تھی اللہ سے کیا عشق تھا کیا لگاؤ تھا نہیں آئے مولانا کیوں اس لیے میرے آنے سے تمہیں کیا میں بچا لوں گا میرے آنے سے کیا تو بچ جائے گی سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کی جان نکل رہی ہوتی ہے آخری وقت ہوتا ہے انہیں معلوم چل جاتا ہے کہ میں اب بچنے والا نہیں لیکن مخلوق کی محبت دیکھو کہ فلاں کو بلا دو میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بیٹے کو بلا دو بیٹی کو بلا دو فلاں بیٹا پردیس چلا گیا اسے وہاں سے خط بھیج دو کی چلا آئے میں اس کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں جاتے جاتے بھی مخلوق کی محبت کیا عزق تھا ہمارے اولیاء تھا ہمارے بزرگوں کو کیا عزق نصیب تھا اللہ رب العزت تھا کہ وہ جاتے جاتے کس طرح فرماتے تھے کہ جاؤ چلے جاؤ میں کیا کر سکتا ہوں میں بچا لیتا تو پھر آ جاتا نہیں اللہ کو منظور تو میں کیا کروں گا آ کر یہ عزق کی بات ہے ایسا عزق اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر دنیا کا مزہ آ جائے جاتے جاتے اللہ کو یاد کرو اللہ سے ملنے کا شوق پیدا کرو پتا چل گیا کہ میں اب جا رہا ہوں میں اب اور نہیں جے سکتا میرا آخری وقت ہے تو کم سے کم اب تو صدھر جاؤ اب تو آخری وقت میں اپنے عمال کو صدھر لو اب بھی دنیا کی فکر کہ میں یہ دیکھنا چاہتا یہ کرلو وہ کرلو ان کو دیکھنا چاہتا نہیں اللہ کی محبت دل میں لے آؤ اس کا شوق لاؤ اس کے جانے اس کے پاس جانے کی فکر کرو اس کے پاس جانے کی تیاری کرلو کہ میں اپنے مالک حقیقی کے پاس جا رہا ہوں کم سے کم یہ آخری وقت میں کچھ تیاری کرلو اللہ رب العزت سے اس کی محبت مانگو اللہ رب العزت اپنی تمام تر نعمتیں ہم سب کے لئے آسان فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین